سکسیز دے اسکول کے ذمہ داران کی جانب سے لڑکیوں کی میاری تعلیم اور دینی ماحول میں تربیت کے لیے ٹولی چوکیب اور پرانی حویری پرانچ میں لڑکیوں کے لیے ایکسکلوسیف اسکول کا قیام عمل میں لائیا گیا ہے تو جلدی کریں صحیح وقت پر درست فیصلہ لیں اور اپنی شہزادیوں کی تعلیم کے لیے سکسیز دے اسکول کا انتخاب کریں ہائیدرباد شہر میں چھوٹا یمن کا آغاز جہاں فروغ پذیر عربی فود کلچر ہائیدرباد شہر میں ایک چھوٹا سا یمن ہے جہاں عربی کھانے کی ثقافت پروان چڑھ رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ ہائیدرباد میں برقص عرب نسات کی ایک بڑی آبادی کا گھر ہے لہٰذا آج یہ قبیلہ مقامی آبادی میں زم ہو گیا ہے پھر بھی اس نے اپنی الگ ثقافت کو برقرار رکھا ہے سن روائزز ہائیدرباد کا مقابلہ ممبائی انڈینز کے ساتھ ممبائی میچ میں پوائنٹس کی بارش ہو گئی ڈریم ٹیم کے کھلاری ہوں گے گیم چینجر انڈین پرمیر لیگ دوہزار چوبیس کے آنٹ میں میچ میں سن روائزز ہائیدرباد کا مقابلہ ممبائی انڈینز سے ستائیس مارچ کو راجیب گاندی انٹرناشنل سیڈیم ہائیدرباد میں منقب کیا گیا لوگ صفحہ الیکشن دوہزار چوبیس کے پیش نظر اوویسی کی جیت کو آسان بنانا چاہتی ہے کانگریس پارٹی ہائیدرباد میں پہلی بار ایسا منصوبہ بنایا جا رہا ہے اے آئی ایم آئی ایم کے سربراہ صدودین اوویسی مسلسل پانچوی بار ہائیدرباد سیڈ سے جیتنے کے لیے میدان میں اترے ہیں لہٰذا بی جے پی نے علاقے کی مشہور قاتون چہرہ مادوی لطا کو ٹکٹ دے کر مقابلہ دلچسپ بنانے کی کوشش کی ہے اور اسی کے ساتھ یہ بھی بات چل رہی ہے کہ کانگریس پہلی بار یہاں سے ایک مسلم قاتون امیدوار کو کھڑا کرے گی جس سے انتقابات اور دلچسپ ہونے کا امکان ہیں کیٹی آر نے رنجی ترویدی پر تنخیط کی اور ساتھی چیویلہ کی جیت پر اعتماد کا اظہار کیا اس چہشوبے کو تلنگنا بھون میں چیویلہ پارلیمانی حلقے سے پارٹی کی جلاز سے خطاب کرتے ہوئے رامرہوں نے آنے والے لوگ سفہ انتقابات میں چیویلہ ملکاجگری اور سکردرباد پارلیمانی حلقوں سے ایم پی پر کانگریس کے جیتنے کو مسترد کر دیا مادوی لطا نے اوویسی پر لگائے سنگین الزامات اور کہا کہ یہ اورنزیب سے بھی بتر ہے اور کہا کہ اے آئی ایم آئی ایم لیڈر صرف مسلمانوں کو دو بیڈروم فلائٹ دے رہے ہیں بی جے پی لیڈر مادوی لطا لوگ سفہ انتقابات دو ہزار چوبیس میں ہائیدرباد سیٹ سے اسد الدین اوویسی کے خلاف مقابلہ کرنے جا رہی ہے انتقابی مہیم کے دوران وہ کھل کر اسد الدین اوویسی کو اپنا نشانہ بنا رہی ہے بی آر ایس پارٹی کے کارگزار صدر کیٹی رامراؤ نے اس بات کا اعلان کیا کہ بی آر ایس صدر کیچ اندر شیکل راؤ تیرہ اپریل کو چیویلہ پارلیمانی حلقے میں ایک بڑے جلسہ عام سے خطاب کریں گے توقع ہے کہ وہ چار اپریل کو یوگاری کے بعد بی آر ایس کے لیے لوگ سفہ انتقابی مہیم کا بھی آغاز کریں گے اور پارٹی خیادت اس سلسلے میں اپنے شیڈیول کو حتمن شکل دے رہی ہے لوگ سفہ الیکشن دو ہزار چوبیس کے تحت ہائیدرباد سیٹ اتحاد اور قربانیوں کی بڑی نشانی ہے اے آئی ایم آئی ایم کے سربرہ اسد الدین اویسی نے سبھی سے دعاوں کی اپیل کی ہے اس بار ہائیدرباد لوگ سفہ سیٹ پر مقابلہ کافی دلچسپ ممانا جا رہا ہے بی جے پی کے بعد پہلی بار کانگریس بھی موجودہ رکنے اسمبلی اسد الدین اویسی سے مقابلہ کرنے کے لیے خاتون امیدوار کی تلاش میں ہیں ساتھ ہی بی جے پی اور کانگریس لیڈروں کا ماننا ہے کہ اس بار ہائیدرباد سیٹ کا ماحول اویسی کے قلاف ہے اور یہاں ان کی جیت درج کی جا سکتی ہے بولی ووڈ اداکار سدھارت اور عدیتی راو ہائیدری تلینگنا کے وانا پارتھی مندر میں شادی کے بندھن میں بن گئے اداکار سدھارت اور عدیتی راو ہائیدری جو کافی عرصے سے رشتے میں ہیں اور کئی موقع پر ایک ساتھ دیکھے گئے مبینہ طور پر اس چہشمبے کے روز تلینگنا کے وانا پارتھی کے ایک مندر میں انہوں نے قفیہ شادی کر لی ہے آپ کو بتا دے کہ سریرنگا پورم میں سریرنگا نائکہ سوامی مندر میں ان کی شادی ایک خاموشی کا معاملہ تھا تلینگنا میں کانگریس پارٹی نے ابھی تک آنٹھ ہلکوں کے امیدواروں کا اعلان نہیں کیا کچھ مسائل کے درمیان کانگریس پارٹی نے ابھی تک آنٹھ ہلکے خمم نظام آباد کریم نگر آدل آباد ورنگل بھونگیر میدک کے امیدواروں کا اعلان کرنا باخی ہے ہیدرباد شہر میں اپل رائیگر گروٹ پر میٹرو خدمات میں تیس منٹ کی تاخیر کی وجہ سے مسافروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہیدرباد میٹرو ریل کی خدمات مصروف اپل رائیگر سیکشن پر اس چاہ شمبے کی صبح دس بچ کر چالیس منٹ سے لے کر گیارہ بچ کر دس منٹ تک ٹرافک کے زیادہ اوخات کے دوران تقریباً تیس منٹ تک تاخیر کا شکار ہوئی میٹرو کے ڈبے رک گئے اور ناغول سٹیشن سے تیس منٹ تک آگے نہیں بڑھے یہاں تک کہ مسافروں نے اس کی شکایت کی اور سوشل میڈیا پیٹ فارم پر اس پیش رفت کے بارے میں پوسٹ کیا تی حریش راؤ نے کہا کہ بی آر ایس کے بی جے پی کے ساتھ اتحاد سے انکار کے بعد کے کبیتہ کو گرفتار کیا گیا سابق وزیر تی حریش راؤ نے کہا کہ انفوسمنٹ ڈریکٹوریٹ نے ایم ایل سی کے کبیتہ کو جھوٹے کیس میں پھسایا جب بی آر ایس نے آنے والے لوگ سفہ انتقابات کے لیے بی جے پی کے ساتھ اتحاد سے انکار کر دیا تھا انہوں نے مزید کہا کہ اگر بی آر ایس اتحاد پر راضی ہو جاتی تو کے کبیتہ سلاحوں کے پیچھے نہ ہوتی تیلنگنہ کے وزیراعلا اے ریونت رویڈی نے اپنا لہجہ بدلا اور تیلنگنہ میں موڈی کے تعاون پر سوال اٹھاتے ہوئے موڈی پر حملہ کیا وزیراعلا اے ریونت رویڈی نے اس منگل کے روز اپنا لہجہ تبدیل کر کے تیلنگنہ کی ترقی میں موڈی کے تعاون پر سوال اٹھاتے ہوئے انہوں نے موڈی کو اپنا تنقیب کا نشانہ بنایا شہرے ہائیدرباد میں بارہ سالہ لڑکی کی ایریٹی ہسپٹلز میں اسکولسس کی صلاحی سرجری کی گئی ایریٹی میس اردن ہسپتال گچی باولی نے اس منگل کے روز ایک بارہ سالہ لڑکی کے کامیاب علاج کا اعلان کیا جو کہ شدید قسم کی اسکولسس میں مبتلا تھی ہسپتال کی ڈاکٹر نے بتایا کہ اسکولسس کی شدید کی وجہ سے لڑکی کی حالت قراب ہو گئی تھی جس سے اس کی سانس لینے اور آرام سے کھانی کی صلاحیت متاثر ہو رہی تھی اور اس کے روز مرہ کے کاموں میں رکاوت پیدا ہو رہی تھی کیٹی آر نے سی ایم ریونت رڈی کو چیلنج کیا اور ساتھ ہی بی جے پی کانگریس پارٹی کی سیاست پر تنخیط کی بی آرس کے کارگزار صدر کیٹی رامراؤ نے چیف منسٹر اے ریونت رڈی کے خلاف زبانی حملات شروع کیا جس میں انہیں اپنے عہدے سے استیفہ دینے اور ملکاج گریگ پارلیمانی انتقابات میں ان کے خلاف مقابلہ کرنے کی حمد کی کمی کا مزاق اڑایا انہوں نے ریونت رڈی کی کانگریس سے وفاداری پر بھی سوال اٹھایا اور الزام لگایا کہ وہ لوگ صفح انتقابات کے بعد بی جے پی میں چلے گئے ہیں محکمہ سکول ایڈوکیشن نے اس چاہ شمعے کے روز واضح کیا کہ سرکاری سکول کے اساتذہ کو تیلنگنہ سٹیٹ ٹیچرز اہلیت ٹریسٹ ٹی ایس ٹی ای ٹی دوہزار چوبیس میں شرکت کے لیے متعلقہ حکام سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو بتا دیں کہ اس سے پہلے اساتذہ کو ٹیسٹ میں شرکت کے لیے متعلقہ ظلائی تعلیمی افسر سے عدم اعتراض کا سرٹیفکٹ لینا پڑتا تھا ابراہیم پٹنم کے اے ایس آئی کو قاتون کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھنے پر معتل کر دیا گیا اسسسٹنٹ ساب انسپیکٹر آف پولیس ابراہیم پٹنم رمائیہ کو ایک قاتون کے ساتھ غیر قانونی تعلقات کو جاری رکھنے پر معتل کر دیا گیا آپ کو بتا دیں کہ انسپیکٹر جنرل آف پولیس ملٹی زون اے بی رنگنات نے اس منگل کو اے ایس آئی کو معتل کرتے ہوئے یہ احکامات جاری کیے گجرات میں بی جے پی لیڈرز کی زبردست بغاوت سابر کٹھا میں دو ہزار سے زیادہ بی جے پی کارکنو اور بھیکا جی تھاکر کے حامیوں کا اجتماعی استیفہ انہوں نے اراولی بھر میں بی جے پی کے مقامی دفاتر پر زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا پی ایم نریندر موڈی کے آبائی میدان گجرات میں بی جے پی کو لگا بڑا جھتکا لیکن اس بغاوت کو کوئی بھی میڈیا نے نہیں دکھایا عام آدمی پارٹی لیڈر اور دہلی کے وزیر سورب بھردواج گریٹر کیلاش کے علاقے میں کیجری وال کو ریہا کرو کا نعرہ بلند کرتے ہوئے تھالی بجاؤ مہیم کی خیادت کر رہے ہیں لوگ سبح انتقابات دو ہزار چوبیس کے لیے روچی ویرا مرادبات سیٹ سے ایس پی کے مجاز امیدوار ہوں گی ایس پی امیدوار روچی ویرا نے اس چاہ شمبے کے روز مرادبات لوگ سبح سیٹ کے لیے اپنا پرچوہ نامزدگی داخل کیا پرچوہ نامزدگی داخل کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ ایس پی کی با اختیار امیدوار ہیں لوگ سبح انتقابات دو ہزار چوبیس کے پیش نظر بی جے پی نے یو پی میں لوگ سبح انتقابی مہیم کے لیے اپنے سٹار پرچارکوں کی فہرست جاری کر دی یو پی میں لوگ سبح انتقابات دو ہزار چوبیس کے پہلے مرحلے میں آنٹھ سیٹوں پر نامزدگی کا آج آخری دن ہے اس چاہ شنبے کو بی جے پی نے ان سیٹوں پر انتقابی مہیم چلانے کے لیے اپنے سٹار پرچارکوں کی فہرست جاری کر دی ہے ایس پی نے رامپور لوگ سبح سیٹ سے جامعہ مسجد دہلی کے امام محیب اللہ ندوی کو میدان میں اتارا ہے جی ہاں سماج وادی پارٹی نے یو پی کی رامپور لوگ سبح سیٹ سے دہلی کی جامعہ مسجد کے امام محیب اللہ ندوی کو الیکشن کے میدان میں اتارا ہے ہندوستان نے ارون کیجری وال پر امریکی محکم قارجہ کے ترجمان کے ریمارکس پر سخت اعتراض کیا ہندوستان نے ہندوستان میں ہونے والے بعض قانونی کارروائیوں کے بارے میں امریکی محکم قارجہ کے ترجمان کے تفسروں پر سخت اعتراض کا اظہار کیا وزارات قارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ سفارتکاری میں ریاستوں سے دوسروں کی خودمختاری اور اندرونی معاملات کا احترام کرنے کی توقع کی جاتی ہے بینگلور کی رامشورم کیفہ دھما کا معاملے میں اینائیہ نے بینگلور اور شیو موگا زلے میں چھاپا ماری کی ذرائع کے مطابق اینائیہ نے بینگلور کے پانچ مقامات پر چھاپا ماری کی شیو موگا کے تیرت حلی شہر میں بھی چھاپا ماری کی گئی ذرائع نے بتایا کہ یہ چھاپا ماری مشتبہ شخص کی اطلاع کی بنیاد پر کی گئی جو حملہ آور سے براہ راست رابطے میں تھا الزام ہے کہ ایسی نے حملہ آور کو اس واردات کو انجام دینے کے لیے مالی امداد مہیا کرائی تھی تاہم اینائیہ کی کاروائی کے حوالے سے مزید تفصیلات کا انتظار ہے قبل ازے اینائیہ نے رامشورم کیفہ دھما کا معاملے میں دو مشتبہ افراد کو ہراست ملیا تھا ابتدائی تفتیش میں سامنے آیا کہ دو مشتبہ افراد حملہ آور سے براہ راست رابطے میں تھے ذرائع کے مطابق اینائیہ نے اس چھاپ اماری کو ایک مشتبہ شخص کی معلومات کی بنیاد پر انجام دیا اگرچہ اینائیہ کی چھاپ اماری جاری تھی لیکن ابھی تک حملہ آور کے بارے میں کوئی خاص اطلاع نہیں مل پائی اس سے پہلے اگزشتہ یکم مارچ کو عہدداروں نے سی سی ٹی وی فوٹیج کے بنیاد پر حملہ آور کی تصویر کی شنخت کی تھی ذرائع نے بتا کہ عہدداروں نے اس بات کا خدشہ ظاہر کیا کہ حملہ آور تملناڈو سے آیا تھا حملے کو انجام دینے سے قبل دو مہینے تک وہ بینگلور میں تھا نظام آباد پولیس کمیشنر کلمیشور سنگ نور آئی پی ایس نے راجف گاندھی آجیٹوریم میں آٹو ڈرائیوروں کے لیے ٹرافک وانین کے بارے میں ایک بیداری پروگرام کا انقاد عمل ملایا نظام آباد ٹرافک پولیس کے اے سی پی نارنہ اس دوران موجود رہے ڈی ٹرافک انسپیکٹر ونکٹ نارائنہ ٹاؤن سی آئی بی نارہاری ون ٹاؤن سی آئی ویجے بابو اور ٹرافک پولیس اہلکار بھی موجود تھے اس موقع پر ٹرافک ہے اے سی پی نے کہا ہے کہ آٹو ڈرائیوروں کو چاہیے کہ وہ ٹرافک خوان کی پابندی کریں اور عوام سے معافی حاصل کریں جن کے پاس لائسنس نہیں ہے ان کو آٹو کرائے پر نہ دیا جائے اور دن رات خدمات انجام دینے والے آٹو ڈرائیوروں کو مبارک بات دی اور کہا کہ کسی کو بھی شراب کے نشے میں گاڑی نہیں چلانی چاہیے نہ اوورٹیک کرنا چاہیے اور نہ اوورلوڈنگ فون پر بات کرتے ہوئے گاڑی نہیں چلانی چاہیے انہوں نے کہا ہے کہ آٹوز کو بغیر نمبروں کے نہیں چلایا جانا چاہیے اور ریجسٹریشن نمبر نظر آنا چاہیے تاکہ آٹوز میں نمبر سسٹم ہو تاکہ چوری اور حادثات کا جلد پتہ چل سکے سب ہی کو مطلع کیا گیا کہ گاڑیاں احتیاط سے چلائیں اور منزل تک پہنچے اور جب خواتین مسافر آٹو میں سوار ہوں تو شاشتگی سے بات کریں اقوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل میں غزہ میں جنگ روکنے کی قرارداد منظور کر لی گئی ساتھ ہی انکار کرنے والے ملک کے قلاف یہ کاؤنسل سخت کارروائی کر سکتی ہے گزشتہ اکتوبر کے مہینے میں دہشتگرد گروہ حماس نے اسرائیل پر حملہ کر کے نہ صرف ہزاروں جانے لی ہیں بلکہ تقریباً دو سو پچاس افراد کو یرغمال بھی بنایا گیا تب سے اسرائیل حماس کو قتم کرنے پر طلا ہوا ہے دولوں کے درمیان لڑائی سے غزہ کی پتی متاثر ہو رہی ہے جو کہ حماس کا ہیڈکوارٹر ہے لہٰذا اقوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل میں غزہ میں جنگ روکنے کی قرارداد منظور کر لی گئی ہے ایس جے شنکر نے ملیشیا کے ہم منصب کے ساتھ مختلف امور پر تفصیلی تبادلہ قیال کیا وزیر قارجہ ایس جے شنکر نے اس چاہشوں میں کے روز اپنے ملیشیا کے ہم منصب محمد بن حاجی حسن کے ساتھ مختلف امور پر تفصیلی تبادلہ قیال کیا دولوں رہنماوں نے دو طرفہ تعلقات سمیت بین الاخوامی امور پر تبادلہ قیال کیا امریکہ نے اسرائیل پر زور دیا کہ وہ غزہ میں شہریوں کو تحفظ فراہم کریں اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری جنگ کو چھ مہینے مکمل ہونے کو ہیں اسرائیل اب رفع شہر پر حملہ کرنے کی حکمت عملی پر کام کر رہا ہے ادھر امریکی دفاعی حکام نے اپنے اسرائیلی ہم منصبوں سے کہا کہ جنوبی شہر رفع میں کوئی بھی فوجی کارروائی شہریوں کی تحفظ کو مد نظر رکھتے ہوئے مرحلہ بار کی جانی چاہیے سیکسز دے اسکول کے ذمہ داران کی جانب سے لڑکیوں کی میعاری تعلیم اور دینی ماحول میں تربیت کے لیے ٹولی چوکی اور پرانی حویلی پرانچ میں بچیوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے ایکسکلوسیف اسکول کا قیام امن میں لائے گیا ہے ایسے والدین جو اپنے بچیوں کی میعاری تعلیم اور تربیت کے لیے کسی میعاری تعلیمی ادارہ کی تلاش میں ہیں تو اس سلسلے میں پرشکو امارت اور کشادہ کلاس روم میں آپ کی بچیوں کی تعلیم تربیت حسن اخلاق حفظ قرآن کریم اور سپورٹس کے علاوے طالبات کی خواتین عملے کے ذریعے نگرانی وحفاظت کا اتمنان بخش ماحول ہے تو جلدی کریں صحیح وقت پر درست فیصلہ کریں اور سیکسز دے اسکول کا انتخاب کریں اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریٹ کرر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے جس سے آپ کو تازہ تازہ اپ ڈیٹ ملتی رہے